بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی ٹوپوگرافی سروے کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ بھی کرتے رہے ہیں اور اس فردر وہ اس ریکارڈڈ ڈیٹا کی مطلب سے کوئی ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں یا اس کو کسی سروے کے کام استعمال کرنا چاہتے ہیں اس ڈیٹا کو تو جب بھی ہم ڈیٹا ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک فولڈر بنانا چاہتے ہیں جس کو ہم جاب کا نام دیا جاتا ہے کہ فرض کیا ہمارے پاس جو ٹوٹل سیشن ہے یہ مختلف دو تین سائٹ پر اس کی مطلب سے ہم نے سروے کا کام کرنا ہے اب ایک یہ سائٹ ہے یہاں اس سائٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ الگ فولڈر میں سیب ہو اور جو دوسری سائٹ ہے اس کا جو ڈیٹا ہم افزار کریں گے اور ریکارڈ کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی الگ فولڈر میں وہ سیب ہو تو مختلف ڈیٹا کو مختلف فولڈر میں سیب کرنے کے لیے ٹوٹل سٹیشن کے اندر مختلف جابز بنائی جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے جاب بنا سکتے ہیں اور اس جاب کو اگر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو کس طرح سے جاب کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو جاب بنانے کے لیے ٹوٹل سٹیشن کو جب ہم آن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جو ڈیٹا کا آپشن ہے اس میں جانا پڑے گا ڈیٹا کے آپشن میں گیا یہاں پہ ہمیں مختلف آپشن نظر آ رہے ہیں جس میں ایک ہے جاب جاب پہ انٹر کیا جاب پہ انٹر کرنے کے بعد یہاں سے جو فرسٹ آپشن ہے جاب سیلیکشن جاب سیلیکشن پہ ہم نے انٹر کیا جاب سیلیکشن پہ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ دو باکس نظر آ رہے ہیں پہلا ہے جوب سیلیکشن دوسرا ہے کارڈینیٹ جوب سرچ تو یہاں سے ہم نے اپنی جو مطلوبہ جوب ہے اس کو پہلے سیلیکٹ کرنا ہے وہ کس طرح یہ جو لسٹ والا بٹن ہے لسٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ مختلف نام کی جوبز آ گئیں آپ ان میں سے کوئی سی بھی ایک جوب سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ نے اس کے سامنے دیکھنا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے زیرو یا جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے زیرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوبز خالی پڑی ہیں آپ ان میں سے کوئی سی بھی جوب سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ان جوب میں ابھی تک کوئی ڈیٹا سیو نہیں ہے یہ خالی جوبز ہیں ان میں سے آپ کوئی جوب سیلیکٹ کر لیں جس طرح میں جوب ٹو کو سیلیکٹ کر رہا ہوں جوب ٹو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو نیچے ہے یہاں پہ بھی آپ نے جوب ٹو کو سیلیکٹ کر لینا ہے لسٹ میں سے جوب ٹو کو سیلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ جاب سیلیکشن بھی وہی نیم ہونا چاہیے وہی جاب ہونی چاہیے اور جو نیچے کوارڈینیٹ سرچ جاب ہے یہاں پہ دونوں سیم ہونے چاہیے اگر اوپر جاب ٹو ہے تو نیچے بھی جاب ٹو ہی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو کریں بیک اسکیپ جاب ڈیٹیل میں جا کے یہاں پہ جاب ٹو کی بجائے آپ اس کو اپنی مرضی کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ اس سائٹ کا نام دے سکتے ہیں پروجیکٹ کا نام دے سکتے ہیں آپ اپنا ذاتی نام دے سکتے ہیں کچھ بھی نام آپ دے سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنا نام دے لیا ہے معظم کے نام سے میں یہ جاب بنانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں نے اوکے کر دیا دوبارہ اسی جاب سیلیکشن میں دیکھیں تو اوپر بھی معظم کا نام لکھا ہوئے نیچے بھی جاب نیم معظم لکھا ہوئے تو یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بیک کر دیں بیک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے جی جاب اور ساتھ آگے جواب نیم معظم لکھا ہوئے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی اب جو بھی اب آپ کام کریں گے وہ جو معظم والی جواب ہے یا معظم والا فورڈر ہے اس کے بیچ میں یہ سارا آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ ہوگا اور سیو ہوگا اور وہاں سے ہی آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں مزید اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں ایک دو کوئنٹ سے کوڈینٹس جہاں پر پڑھ رہا ہوں فرض کیا جی میں نے یہ ایک کوڈینٹس میر کیے اور ان کو میں نے آری سی والا جو بٹن یعنی ریکارڈ میں نے یہاں پہ اس کو ریکارڈ کر لی اسی طرح میں کوئسی اور پونٹ کے کوڈینٹس پڑھتا ہوں یہ بھی میں نے ریکارڈ کر لیے اب آپ کے سامنے میں نے دو پونٹس کے کوڈینٹس پڑھیں اور ان کو ریکارڈ کی اب میں چیک کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں پونٹس کے کوڈینٹس آیا ریکارڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو اس کا آپ دو جگہوں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ایک تو آپ لوگوں نے اسی طرح ڈیٹا میں جانا ہے ڈیٹا میں جانے کے بعد جاب جاب میں جانے کے بعد جاب ڈیلیشن جاب ڈیلیشن میں آپ کو معظم نام کی جاب نظر آ رہی ہے اس کے سامنے لکھ ہوئے دو یعنی کہ اس جاب میں دو پونٹس کا جو ڈیٹا ہے دو کارڈینٹس وہ سیو ہو چکے ہیں یا موجود ہیں اسی طرح آپ اس کو دوسری جگہ سے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے ٹوپو میں ٹوپو میں جانے کے بعد مختلف آپ کو آپشن نظر آئیں گے آپشن میں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے ویو کا اس پہ آپ نے انٹر کیا تو آپ کے پاس دو پونٹس کا ڈیٹا جو آپ نے ابھی ابھی سیو کیا وہ ڈیٹا نکل کر آ گیا اگر آپ انہوں میں سے کسی پہ بھی انٹر کریں گے تو انٹر کرنے سے کیا ہوگا آپ کے پاس اس پونٹ کے کوارڈینٹس نکل کر آ جائیں گے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کوارڈینٹس پڑے ہیں ان کو ریکارڈ کیا ہے وہ کوارڈینٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں اسی طرح اگر آپ اس جاب جو آپ نے بنائی ہے اس کے اندر ڈیٹا سیو کیا ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ٹوٹل سٹیشن میں کافی ساری جاؤز بن چکی ہے جگہ مزید نئی جاب کی گنجاش نہیں ہے تو آپ پہلی بنائی ہوئی کسی بھی جاب کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ پہ نئی جاب بنا سکتے ہیں اور اس کی اندر ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں تو اس جاب کو ڈیلیٹ کرنے کا بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے تو جاب کو ڈیلیٹ کیسے کیا جائے گا آپ نے جانا ہے ڈیٹا میں ڈیٹا میں جانے کے بعد جاب ڈیلیشن جاب ڈیلیشن میں فرض کہ معظم نام کی جو جاب ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے جہاں پہ انٹر کیا اگلے کہا ہے سینڈ فرسٹ پریس اینی کی یعنی کہ یہ ابھی جاب ڈیلیٹ نہیں ہو رہی جب تک اس کے ساتھ یہ جو سٹار لگا ہوئے یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جاب ڈیلیٹ نہیں ہوگی سب سے پہلے اس سٹار کو ختم کرنے کے بارے میں میں آپ کو پتہوں گا آپ نے جانا ہے اسی کے نیچے ہے کمیونیگیشن آؤٹ پر ٹی ٹائم انٹر کیا جس جاب کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ نے کیا انٹر انٹر کیا تو اس کے سامنے آؤٹ لکھ ہوا آگیا آؤٹ یعنی کہ جب تک ڈیٹا ٹوٹل سٹینشن میں سے آؤٹ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جاب آپ کی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی آؤٹ لکھا ہوا اس کے بعد آپ نے کیا اوکے انٹر او بیس ڈیٹا پر اگین انٹر کیا تو آپ کا ڈیٹا یہاں سے آؤٹ ہو چکا ہے آؤٹ ہوا آپ کے جو جاب کے ساتھ سٹار لگا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا اب آپ نے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے ڈیٹا جاب جاب ڈیلیشن جاب ڈیلیشن جو معظم والی جاب ہے اس کے ساتھ اب سٹار ختم ہو چکا ہے اس پہ آپ نے کیا انٹر وہ آپ سے کنفرمیشن مانگ رہے ہیں کہ یہ کنفرم ہے کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں آپ نے کیا یس تو آپ کی وہ جاب ختم ہو چکی ہے اب معظم کی جگہ جاب ٹو کا نام آ چکا ہے اور اس کے سامنے زیرو لکھا ہے یعنی کہ یہ خالی جاب ایک موجود ہے اب آپ اس کی جگہ پہ کوئی بھی نئی جاب بنا سکتے ہیں نئے نام کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ مزید جو بھی ڈیٹا ہے وہ آپ سیو کر سکتے ہیں